فادر وہاں پر آ گئے تھے اور وہ اسی کو ڈھونڈ رہے تھے اور انہیں کافی زدہ گصہ آ رہا تھا کیونکہ جو ان کا بیٹا تھا وہ یہاں پر لی سے ملنے کے لئے جا رہا تھا جس کے لئے انہوں نے اسے منع کر رہا تھا جس کے بعد انہیں یہاں پر کنی دھنوں کے لڑنے کی آواز آنے لگتی ہے جیسا کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہوان تھا اس کے فادر وہاں پر آ گئے تھے اور وہ اسی کو ڈھونڈ رہے تھے اور انہیں کافی زیادہ گصہ آ رہا تھا کیونکہ جو ان کا بیٹا تھا وہ یہاں پر لی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا جس کے لیے انہوں نے اسے منع کر رہا تھا جس کے بعد انہیں یہاں پر کنی جنوں کے لڑنے کی آواز آنے لگتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پر ہوان اور یان ہوتے ہیں وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان دونوں کی بیچ کی فائٹ کافی زیادہ امیزنگ ہوتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں تب ہی اس کے فادر ماں پر آ جاتے ہیں ہوان کے اور یہاں پر یہ دب دیکھ کر وہ شوق ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آخر کار ان کو اتنا اچھا مارشل آٹ یہاں پر کس نے سکھایا اور ہم دیکھتے ہیں تب ہی وہ یہاں پر زور سے چلاتے وہ بولتے ہیں کی کیا تم مجھے باتا سکتے ہو کہ تمہیں یہاں پر اچھی مارشل آٹ کی ٹریننگ کس نے دی ہے مجھے جلدی بتاؤ یہاں پر اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں یہاں پر اپنی fight کو روک دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں پر جو یان ہوتا ہے وہ بولتا ہے ہمیں یہاں پر مارشل آٹ کی ٹریننگ لی نے دی ہے اسی کے ساتھ اس کے فاضر کو گصہ آجاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر اپنا اورارس ریلیس کرتے ہوئے کہتے ہیں آخر کار تم لی کے پاس روج کیوں جاتے ہو چلارٹ سکھایا ہے اور اسی نے یہاں پر ہماری ٹریننگ کر آئی ہے جس سے ابھی ہم اتنے زیادہ پاور فل ہو چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ماشٹر ہو یہاں پر کہنے لگتے ہیں تو ٹھیک ہے میں یہاں پر تمہارا ٹیسٹ لوں گا اگر تم اس ٹیسٹ کو کالیفائیڈ کر لیتے ہو تو یہاں پر تم روج جا سکتے ہو لی کے ساتھ پریکٹس کرنے کے لیے لیکن اگر نہیں کر پاتے ہو تو تمہیں گھری پر بیٹھنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں پر مجھے ایک زوردار پنچ مارنا ہوگا میں تمہارے پنچ فورد کو چیک کرنا چاہتا ہوں ہواں بولتا ہے کہ فادر آپ کو کچھ ہو سکتا ہے میرے پنچ فورد سے لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے فادر نہیں مانتے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں یہاں پر اپنی سپریجوال انرجی کا بھی بلکل یوز نہیں کروں گا اپنی پروٹیکشن کے لیے اسی کے ساتھ وہ دونوں اپنی پاور کو جنریٹ کر لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اس کے فادریاں پر سوچنے لگتے ہیں آخرکار انہوں نے مارشل آرٹ تو بڑھیا سکھا ہے لیکن ان کی طاقت بھی دیکھنی ہوگی کہ آخرکار یہ تین مہینوں سے سیکھ کیا رہے ہیں اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پر ہواں ہوتا ہے وہ بولتا ہے مجھے یہاں پر اپنے فادر کو ڈسپوائنٹ بالکل بھی نہیں کرنا ہے اسی لیے مجھے یہاں پر اپنی فل پاور کا یوز کرنا ہوگا اور اسی کے ساتھ وہ اپنی پاور کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں مل کر یہاں پر اپنے فادر کے زوردار پیٹ میں ایک پنچ م مار دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ دونوں کے فادر کی یہاں پر حالت خراب ہو جاتی ہے اس پنچ کے لگتے ہی اور اسی کے ساتھ اب ہم یہاں پر ان کو دیکھ پاتے ہیں جو کی چلانے لگتے ہیں اسی کے ساتھ یہاں پر اب یہاں پر ہواں کہتا ہے کی فادر آپ کو کیا ہوا کیا آپ یہاں پر ٹھیک ہے کیا آپ کو کچھ ہو گیا ہے میں ڈاکٹر کو بلاؤں ہم دیکھتے ہیں تب ہواں کو اپنے فادر کی کافی زیادہ چنتہ ہو رہی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے فادر ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں مجھے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا ہے تمہاری مارشل آرٹ کافی زیادہ اچھی ہے اور وہ یہاں پر انہیں ساباسی دینے لگتے ہیں لیکن وہ دنوں ڈر گئے ہوتے ہیں ان کی ساباسی کو دیکھ کر کیونکہ انہیں نہیں لگا تھا کہ وہ یہاں پر انہیں پرمیشن دے دیں گے وہ بولتے ہیں کہ اب تم روج جا سکتے ہو اور لی کے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہو اس کا مارشل آرٹ کافی زیادہ اچھا ہے اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں وہ واپس جانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے روم میں جا کر آرام کر رہا ہوں تم دونوں مل کر یہاں پر اپنے مارشل آرٹ کے پریکٹس کر سکتے ہو ہم دیکھتے ہیں تب ہی یان بولتا ہے کہ فادر صحیح میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے نا ہم دیکھتے ہیں اس کے فادر یہاں پر کچھ نہیں گیتے اور باہر آ جاتے ہیں اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک کونے میں آ کر گر جاتے ہیں اور ان کے موزے خون بھی آنے لگتا ہے اور وہ یہاں پر کہنے لگتے ہیں کہ وہ مارشل آٹ کافی زیادہ پاورفل تھا لی انہیں جو بھی سکھا رہا ہے وہ کافی زیادہ پاورفل ہے کیونکہ میرا بیٹے یہاں پر اتنے زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں کہ جتنا وہ یہاں ایکیڈمی میں رہنے کے بعد بھی نہیں ہوئے تھے وہ کہنے لگتے ہیں جو یہاں پر لی ہے اس نے جھانگ کو بھی یہاں پر کسی ٹرک سے نہیں ہرایا ہے اس نے یہاں پر اپنے پوٹینشل سے ہی جھانگ کو ہرایا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ جو میری فیملی ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے اور یہاں پر میرے دونوں بیٹے مل کر کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں اگر وہ یہاں پر لی کے ساتھ ایسے ہی رہے اور ایسا ہی مارشل آٹ سیکھتا رہے تو ایک دن وہ یہاں پر ضرور مارشل آٹ کامپوٹیشن کو کالیفائیڈ کر لیں گے اسی کے بعد ہمیں فورسٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لی میڈیٹیشن کر رہا ہوتا ہے اور وہ دونوں یہاں پر اپنی پاور کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایسا ہی یہ سب کرتے کرتے ہیں یہاں پر ایک سال بیٹ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یان بولنے لگتا ہے کہ میں یہاں پر اپنی پاور کو فیل کر سکتا ہوں جو کہ اب کافی زیادہ بڑھ چکی ہے لیٹرلی ان کی پاور کافی زیادہ بڑھ گئی تھی یہ دونوں ہی یہاں پر مارشل آرٹ کے لیول نائن پر پہنچ چکے تھے اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پر ہوا نوتا ہے وہ بولتا ہے کہ صحیح کہہ رہے ہو تم یہاں پر اب میں فارے لینیمنٹ کو بھی اچھے طریقے سے کنٹرول کرنا سیکھ چکا ہوں اور یہاں پر اب میرا پوٹینشل اور پاور کافی زیادہ بڑھ چکا ہے اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں وہ یہاں پر لی کو ٹھینکس کرتے ہوئے رونے لگتا ہے اور وہ یہاں پر لی سے کہنے لگتا ہے آج میں جو بھی کچھ بھی ہوں یہاں پر سب تمہاری وجہ سے ہوں لیکن اسے یہاں پر پتا نہیں ہوتا کہ اس کا بھائی یہاں پر ابھی بھی اس کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے اور ایسے ہی یہاں پر جو اس کا بھائیان ہوتا ہے وہ اس کے گال میں ایک زوردہ تھپڑ مار دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لین سبھی کو دیکھ کر بول رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر انہیں نہیں پتا کی آگے جا کر کتنے زیادہ پورفل بننے والے ہیں کیونکہ یہ تو کھائی ایک میڈین گریٹ کی بک تھی اور ابھی تک انہوں نے ہائر گریٹ کے مارشل آرٹ کو تو سیکھا ہی نہیں ہے وہ بھی میں جلد ہی سکھا ہوں گا اسی کے ساتھ یہ یہاں سے کہہ کر چلا جاتا ہے کہ مجھے ایک اچھی جگہ چاہیے اپنے مارشل آرٹ کی پریکٹس کے لیے اور ہم دیکھتے ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کر اپنے مارشل آرٹ کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے یہاں پر لگ بگ ایک سال کے اندر اور آف لائٹ کے لیول سکس پر پہنچ چکا ہے اور اس کی کلٹیویشن بھی کافی زیادہ اچھی چل رہی ہے اسی کے ساتھ وہ یہاں پر ہمیں اپنی فائر پاور کو دکھاتا ہے جو کہ اب کافی زیادہ پاور فلو ہو چکی تھی اور وہ ایک جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری پاور اور میری فیوجیکل اسٹرینڈ ابھی بھی پچھلی لائف سے کافی زیادہ کم ہے اور مجھے اسے ابھی اور زیادہ بڑھانا ہوگا مارشل آرٹ کامپٹیشن کے آتے آتے مجھے اپنی پچھلی لائف کی ہاف پاور کو تو اچیو کرنا ہی ہوگا اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں وہ کہنے لگتا ہے کہ پچھلی لائف میں میرے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اس لائف میں میرے پاس سب کچھ ہے میرے فادر ہے میری سسٹر ہے لیکن اس لائف میں میرے پاس کافی سارے دسمن ہے لیکن انہیں میں اس بار کچھ بھی نہیں کرنے دوں گا اپنی فیملی کو اسی کے ساتھ ہمیں تین سال بات کا ٹائم دکھایا جاتا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر اب ان کی پاور کافی زیادہ بڑھ چکی ہے ان کی مارشل آرٹ سکل بھی اب ہائر لیول پر پہنچ چکی ہے اور یہاں پر ماشٹر فینگ کی پاور بھی اب کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اور وہ بھی یہاں پر اب ماشٹر ریلم میں آ چکے ہیں اور ماشٹر ریلم کے لیول ٹو کو بھی اچیو کر چکے ہیں اور یہاں پر ہمیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے اب ان کی پاور اور ان کی باڈی پوری طریقے سے ریکاور ہو چکی ہے اسی کے ساتھ لینے بھی یہاں پر گارڈ آف لائٹ بک کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ اس نے یہاں پر پانچ نیو ٹیپ کے مارشل آرٹ کو بھی سیکھ لیا ہے اور ہمیں اب اس کے ساتھ سیدھا دکھایا جاتا ہے مارشل آرٹ کمپیٹیشن والے دن کا سین جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیول ہوتا ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے پہلے سے اور وہ یہاں پر اپنی مدر کی گریو میں آیا ہوتا ہے اور وہ یہاں پر اپنی مدر کو اور اپنے گریٹ ایلڈرس اور یہاں پر اپنے پوروجو کا آصرواد لیتا ہے اور یہاں پر ان سبھی کو گریٹ کرتا ہے اور وہ یہاں پر ان سبھی کا آصرواد لینے کے لیے ہی آیا ہوا تھا اسی کے ساتھ ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ یہاں پر سبھی کے سامنے قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں فینگ فیملی کا کھویا ہوا امان سمان واپس لا کر دکھاؤں گا ہم دیکھ پاتے ہیں جہاں پر مارشل آرٹ کمپیٹیشن ہونے والا تھا وہاں پر کافی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور وہاں پر سبھی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اس مارشل آرٹ کمپیٹیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے اور یہاں پر مارشل فینگ بھی آئے ہوئے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لی تھا اس کے لیے یہاں پر مارشل فینگ نے پہلے ہی ایک فارم لے لیا تھا اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پر یونر ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ فادر کیا آپ نے فارم کو فل کر لیا ہے تب ہی لی بولتا ہے کہ فادر اگر آپ نے فارم کو فل نہیں کیا ہے تو آپ فارم مجھے دی دیجئے میں یہاں پر اس فارم کو فل کر سکتا ہوں اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے فادر ہوتے ہیں وہ یہاں پر اس کو فارم دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ویسے بھی آگے چل کر تمہاری یہاں پر جمعہ داریاں کافی زیادہ بڑھنے والی ہیں اور فینک فیملی کو بھی تمہیں نے سمالنا ہے اسی لیے تم اس فارم کو لے کر یہاں سے جا سکتے ہو اور اسے فل کر لینا جلدی سے جلدی اسی کے ساتھ وہ یہاں پر فارم میں لکھا کچھ پڑھنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو فارم کا پرائز تھا وہ کافی زیادہ تھا وہ کہتا ہے کہ یہاں پر میرے فادر اور میری فیملی پہلے سے ہی کافی زیادہ رس تھی اسی لئے یہاں پر وہ اس فارم کو خرید پایا ہے یہاں پر اس فارم کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ رچ فیملیز ہی ریسائیڈ کرتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر سب کچھ پڑھنے کے بعد کہتا ہے چلو اب میں نے سب کچھ فل کر لیا ہے تو اب میں اس فارم کو جمع کر رہا ہوں اسی کے ساتھ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو اس کی پاور ہے وہ اس ٹیم پہ اب کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اور وہ یہاں پر ڈیوائن لیول کے لیول ایٹ پر آ چکا ہے اور یہاں پر اب اسے کوئی بھی نہیں آرا سکتا اسے ابھی وہی بندہ ہرا سکتا ہے جو یہاں پر ڈیوائن لیول کے لیول ایٹ پر ہو کیونکہ اس نے ابھی تک یہاں پر ڈیوائن لیول کے لیول ایٹ کو پوری طریقے سے ماسٹر نہیں کیا ہے اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پر فارم کو سممٹ کر رہا تھا وہ بندہ یہاں پر اس سے کہتا ہے ییلو یہاں پر پن اور اس فارم کو یہاں پر رکھ دو اور ترنت یہاں سے نکل جاؤ لیکن ہم دیکھتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک اور بندہ آتا ہے اس کے پاس جس کو کافی زیادہ رسپیکٹ دیتا ہے اور وہ یہاں پر یونکا فادر تھا ہم دیکھتے ہیں کہ لیول سوچنے لگتا ہے یہاں پر اتنا زیادہ بیدواو کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو دیکھ کر اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لی ہوتا ہے اس کی نظر یہاں پر پڑتی ہے زو اور جھانگ فیملی کی طرف جس نے یہاں پر اس کے فادر کو گھیر رکھاتا ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پر ماسٹر جھانگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر کار فینگ فیملی یہاں پر کیوں آئی ہے تم لوگوں کو دیکھ کر میرا پورا موڈ خراب ہو چکا ہے یہاں پر اور بیٹی باتیں آ چکا تھا لیکن وہ یہاں پر کچھ نہیں کہتے اور ان سے کہتے ہیں کہ بس ہم یہاں پر مارشل آٹ کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے آئے تھے اور میرا بیٹا ابھی یہاں پر آنے ہی والا ہے اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پر ماسٹر جھانگ ہوتے ہیں وہ ہسنے لگتے ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پر ماسٹر زو ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اور لی بھی یہاں پر اسی تمہیں آ جاتا ہے اور لی آتے ہوئے بولتا ہے کہ آخر کار آپ لوگ یہاں پر پریشانی کیوں کھڑی کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جو وہاں پر لی ہوتا ہے وہ یہاں پر ماسٹر جھانگ کو بولتا ہے کہ آج تو آپ کافی زیادہ ہینسم لگ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کل رات بہت زیادہ برا سپنا آیا تھا اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر جھانگ کے بیٹے کو گصہ آ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ماسٹر جھانگ کو دیکھتے ہیں یہ لڑکا کافی زدہ بول رہا ہے اسی کے ساتھ وہ یہاں پڑی سے کہتے ہیں تمہیں یہاں پر اتنا زدہ گھمن نہیں کرنا چاہیے تمہاری پاور کافی زدہ بڑھ گئی ہے لیکن ابھی بھی تم ہمارے سامنے بچے ہو لی بولتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں اور آپ لوگ نے ہی میرے فادر کو پہلے گھیر رکھاتا میں نے یہاں پر آپ سے کوئی بات نہیں کری تھی پہلے اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ماسٹر زو کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ تمہاری حمد کیس جو لی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا اسی لئے میں یہاں سے جا رہا ہوں وہ اپنے فادر سے کہتا ہے کہ فادر اب میں چلنا چاہیے ویسے بھی ان لوگوں کے ساتھ ملک کر ہمارا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماسٹر زو ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ کیا آپ نے اس بچے کے بارے میں پتا کیا 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 ان کی فیملی کا یہاں پر ڈاکسی فیملی سے کوئی بھی سمبند ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پر ماسٹر زو ہوتے وہ بولتے ہیں کہ میں نے یہاں پر پورے تین سال تک پتا کیا ہے لیکن یہاں پر ڈاکسی فیملی سے ان کا کوئی بھی تعلقات نہیں ملے ہیں اسی لئے تم آج رات تمہیں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں اب تمہیں پتا چل ہی گیا ہوگا اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر جھانگ یہاں پر کافی زیادہ کچھ ہو جاتے اسی کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے باہر کا سین یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو یونر ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ مج یہ ٹھیک نہیں لگ رہا کچھ بھی تمہیں اس کمپیٹیشن میں پارٹیزویر نہیں کرنا چاہیے کیا ہوگا بس ہماری فیملی جہاں تھی وہیں رہ جائے گی لیکن یہاں پر میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کچھ بھی ہو جائے ہم دیکھتے ہیں کہ یونر یہاں پر اسے روکنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے یہاں پر ماسٹر زو کے ساتھ بھی اچھے سے بات نہیں کری اسی لئے تمہیں کچھ نہیں کرنا چاہیے آگے ہم دیکھتے ہیں جو اس کے فادر ہوتے ہیں وہ بھی منع کرنا چاہتے تھ لیکن وہ یہاں پر کچھ نہیں سمجھ پاتے جو لی ہے آخرگار اس کے ڈیماغ میں چل کیا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں جو لی ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ اب تو میں یہاں پر اپنی فیملی کو آگے بڑھا کر رہوں گا اور اس کمپیٹیشن کو پکا جیتوں گا وہ بولتا ہے کہ میں اس کمپیٹیشن میں جب تکہ فرس پوزیشن نہیں لالیتا تب تکہ مجھے سانتی نہیں ملے گی اسی کے بعد ہمیں نائٹ کا سین دکھایا جاتا ہے اور یہاں پر لی کے روم کا سین دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے فادر ہوتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کل کو تمہارا کمپیٹیشن ہے اسی لئے اچھے سے سو جاؤ اسی کے ساتھ لی بولتا ہے ٹھیک ہے فادر اور ہم دیکھتے ہیں جو لی ہوتا ہے وہ یہاں پر سویا ہوتا ہے اور وہ یہاں پر اپنے من میں کل کے کمپیٹیشن کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے اور وہ یہاں پر اپنی ساری ٹیکنیکس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے نا ویڈیو کو لائک کر دینا کومنٹ کر کے ضرور گتا نا اپیسوڈ کیسے لگا اوکی بائی گائیز